محبوب قدموں میں کیسے آتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آمل کی بیوی قدموں میں آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی ہے؟ ظاہر ہے اگر تو محبوب آ سکتا ہے تو وہ بھی آ سکتی ہے؟ آملین ایسے جو غیر شریف وظیفہ کرنے والے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ شیاتین جو اس کے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہو گئے یہ بھی صورت ہے خون کے چھینٹوں کے ساتھ جو گوشت آتا ہے ہڈییں ہیں، ڈالے ہیں، انڈے ہیں، چوول ہیں یا اس طرح کے تبید ہیں جب وہ چیز آ سکتی ہے ان کے ذریعے تو کوئی چیز ان کے ذریعے سے اٹھا کے جا بھی سکتی ہے سن رہے ہو گئے نا سن کے وہ آس رہے ہو گئے کہ یہ دیکھیں ہمارے بارے میں یہ بطب کیا کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے بندہ اپنے آپ کو بندہ نہیں بنا رہا اور ہمیں بندہ بنانا چاہ رہے ہیں مثل اس کمرے میں یہ اس جگہ پلاڑ تھا تو پلاڑ میں جن پہلے رہتے تھے اب اس جہاں وہ رہتے تھے وہاں کمرہ بان گیا ان کا تو گھر وہی ہے کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے گھر میں کوئی ہنڈیا آئے کوئی گوشت کے ٹکڑے آئے کپڑے کٹ جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین نعیم ناصف آپ کے خدمت میں حاضر ہے پروگرم جادو اور علاج کے ساتھ آپ نے اگر ہمارا پچھلا پروگرم سن رکھا ہوگا تو اس میں ہم نے ایک سوال اٹھایا اور رکھا جناب شفیق صاحب کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا جادو جب کیا جاتا ہے تو وہ جو جن ہے وہ اور جو عامل ہے جادوگر ان دونوں کی صلاحیت کتنی ہے ان کے پاس طاقت کتنی ہے کیا ان کی طاقت کی اور ان کی صلاحیت کی کوئی حد ہے یا لا محدود ہیں تو اس پہ ہم نے بات کی تھی اور اس پروگرم میں ہم نے جاتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی اور شفیق رمانزائی صاحب کے لیے یہ سوال چھوڑا تھا کہ ہم آپ سے یہ پوچھیں گے اگلے پروگرم میں یعنی آج کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا ایک جن اور ایک جادوگر اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ میری جیب میں سے وہ پیسے نکال لے آپ کی جیب میں سے پیسے نکال لے وہ کسی تجوری میں پیسے نکال لے وہ کسی علماری سے پیسے نکال لے کسی لوکر سے نکال لے کسی بینک سے اٹھا لے کیا یہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے سو آج ہم پروگرم کا آغاز اسی سے کر رہے ہیں اور دو سوال اور بھی ہیں وہ ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوسرا سوال ہمارا پروگرام کا یہ ہوگا کہ یہ جو محبوب کو قدموں میں لانا ہے جس سے یہ ہماری دیواریں بھری ہوئی ہیں اور ہمارے رسالے بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے اخبارات بھرے ہوئے ہیں کیا جن محبوب کو قدموں میں لے آتا ہے عامل کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کے محبوب کو کسی کے قدموں میں لاکر کھڑا کر دے یہ دوسرا سوال ہے اور اگر ہمارے پروگرام میں وقت ہوا تو تیسا سوال ہمارا اس پروگرام کا یہ ہوگا کہ کیا یہ جو ہم سنتے ہیں کہ فلان جن نے فلان انسان سے شادی کر لی اور فلان جن کو فلان لڑکی جو ہے وہ پیاری لگی تو اس نے اسے نکاح کر لیا تو کیا یہ ممکن ہے تو آج کے پروگرام کے ہمارے یہ تین سوالات ہیں قریصہ اب کے تعرف آپ جانتے ہیں پھر کروا دیتا ہوں آپ عالم دین ہیں آپ مدیر ہیں الحکمہ انٹرنیشنل کے آپ پروفیسر ہیں پنجاب یونسٹی میں اور آپ میڈیا کی معروف شخصیت ہیں تو ہم نے بھی یہ فائدہ اٹھایا اور ان کی مہربانی اور ان کی نوازش ہے کہ انہوں نے محدث میڈیا کے لیے ہمیں وقت تنایت کیا تو ہم آپ کا شکریہ بتا کرتے ہیں جناب قریصہ اب اور پہلا سوال ہوئی ہے جو ہم نے پیشلے پروگرام میں بھی چھوڑا اور آج بھی کہ کیا ایک عامل اور جادوگر ہم عام طور پر جب آپ دیکھتے ہیں عاملوں کو اور جادوگروں کو تو ان کی حالت بڑی پتلی ہے مالی اعتبار سے یہ کوئی فٹپات پر بیٹھا ہے کوئی قرائے کی چھوٹی سی دکان لے کے بیٹھا ہے اور یہ بیچارے ان کے گھروں کو بھی دیکھیں تو یہ بہت عالی شان گھر اور ان کی بہت بنیادی جو سہولتے ہیں وہ بھی ان کو بیسر نہیں ہوتی تو اگر یہ ان کی جو دعوے ہیں اگر یہ ایسے ہی ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ دیکھیں جب یہ کسی پر جادو کر کے جو کماتے ہیں وہ بھی تو حلال نہیں ہے وہ بھی تو حرام ہے نا کسی کو تکلیف دے کے کسی کو آزمائش میں ڈال کے تو جب وہ حرام کام ہی کرنا ہے تو پھر حرام کام چلے وہ پاکستان میں نہ کریں یا کسی کی تجوری سے کسی کی جیب سے بینک سے وہ پیسے نکلوال کیوں نہیں لیتے دیکھیں اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ نعیم صاحب آپ کا سوال بہت اہم ہے اصل سوال تو یہی ہے کہ ہر چیز جو بھی مخلوق ہے اس کی قوت طاقت کا دہرہ کار کیا ہے ایک چیز پیچھلے پروگرام میں جو کہی تھی کہ وہ بڑی بڑی آلی شان بلنگیں فیزیکلی حصی طور پر بنا سکتے ہیں تو چوری کا مسئلہ بھی ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اسی طرح اگر ایک جن ملکہ بلکیس کا سینکڑوں کلومیٹر دور تخت بقیدہ لاسکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز نممکن نہیں ہے رہا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جیسے حکومتیں ہیں ہماری حکومتیں ان کی حکومتیں ہیں جیسے ہمارا ایک نظم ہے ان کا ایک نظم ہے تو جہاں آپ نے چوری کروانی ہے یا عامل نے چوری کروانی ہے تو عامل اس طریقے سے چوری نہیں کروا سکتا جن بزاتے خود چوری کر سکتا ہے اور عامل کے اندر یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے وہ ایک لگ مسئلہ ہے اگرچہ فیقی مسئلہ ہے جن کے اندر اگر بزاتے خود کہیں کہ وہ صلاحیت نہیں ہے تو قرآن مجید تو اس صلاحیت کو ذکر کر رہا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اور انہوں نے کیا ہے یہ طریق ہے یہ مشہدہ ہے یہ قرآن کی دلیل ہے اور پھر بقیدہ یہ ہے کہ قطر و غارت والا بھی شیطان کسی انسان کو چھوکے خبتی بنا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصی فیزیکلی جو کام ہیں وہ کر سکتے ہیں اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بینک میں جانا ہے تو وہاں ان کے بھی تو آئی جی کھڑے ہیں ان کے بھی آئی جی کھڑے ہیں بھئی یہ اگر کانسٹیبر یا چور ہیں تو ان کے بھئی ادھر بڑے پاپ کھڑے ہیں جتنا بڑا جرم کروگے اتنے بڑے جرم میں جو شیاتین کے پیرے لگتے ہیں وہ بھی اسی قدر ہیں مثلا وہاں کونسا کھالی گیڑ میں کوئی بندہ بیٹھا ہے کھڑا ہے تو جو شیطانی کام بینکوں میں ہو رہا ہے تو بینکوں میں بھی تو بڑے بڑے پاپ شیطان کھڑے ہیں ان کو نہیں پتا بھی یہ اگر چوری کا بینک میں چوری کا معاملہ شروع ہو گیا تو بینک تو فلاب ہو جائے گا اور بینک زیرو پہ چلا جائے گا تو وہاں شیطان نے دونوں کو کور کرنا ہے یہاں یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے نمک مرچ اور اسی طرح کچھ چیزیں بعد اف ہوتا ہے نا کسی کی شروع گم ہو گی کسی کا کمید گم ہو گیا کسی کی پلیڑ گم ہو گی کسی کی گڑی گم ہو گی یہ چھوٹے بڑے کام کرتے رہتے ہیں اور یہ گھروں میں بقیدہ میں آپ سنتے ہیں شکایات کہ پانچ دن چیز آگے پچھے رہی اس کے بعد چھوٹے دن مل گی بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کی آنکھوں سے اجل ہوتی ہے چیز ادھری ہوتی ہے یعنی آپ کی چیز اسی جگہ پڑی ہے صرف آپ کی آنکھوں میں اس طرح کا پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھ نہیں پا رہے یہ بھی ہوتا ہے چیز ادھری ہے پانچ دن کے بعد اگر ادھری ملی ہے تو چیز ادھری ایک یہ بھی ہے کہ وہ چیز کو ایک خاص ہلکے اور لینڈ سے آگے نہیں لے کے جا سکتے مثلا ادھر سے کوئی کپو اٹھا لیا ہے اٹھانے کی تو صلاحیت ہے ادھر رکھے دیئے اب ادھر سے گھر سے باہر لے جانے کے لیے ہر آدمی جیسے چوری کرنے والا وہ کسی جگہ پکڑا جاتا ہے اس کا دہرہ ہے اس جگہ رہتا ہے تو وہ ادھر کی ادھری پڑی رہتی اور بس اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ چیزیں مثلا فرد کریں یہ تو میں آپ سب دیکھتے ہیں پانی کے جو چھینٹے آتے ہیں جو خون کے چھینٹے آتے ہیں خون کے چھینٹوں کے ساتھ جو گوشت آتا ہے ہڈییں ہیں ڈالے ہیں انڈے ہیں چوول ہے یا اس طرح کے توید ہے جب وہ چیز آ سکتی ہے ان کے ذریعے تو کوئی چیز ان کے ذریعے سے اٹھا کے جا بھی سکتی ہے یعنی آپ خون کے چھینٹے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی انسان نہیں آیا اور میرے اوپر بیٹھے بیٹھے گاڑی کے اوپر ایدھر بیٹھے بیٹھے پانی کے چھینٹے بقیدہ ایسے جیسے بندہ بھگو دیا گیا ہے ایسے آئے ہیں تو وہ کیسے کون لے کے آیا ہے تو اس کا مطلب اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو جا بھی سکتی رہا مسئلہ یہ کہ ان عاملین ان عاملین کی خود اپنی عصیت علمی اعتبار سے میں نے کہا کہ ہم لوگ اتنے نکمے ہیں کہ جو کام کرنا ہے بھلے وہ سچا اور اچھا اور برا ہے آپ اس کام کو سیکھے تو صحیح میرے سامنے ایک صاحب آگے کہ یہ تبید بغیرانا میں نے کہا دیکھیں میں تبید دیتا نہیں ہوں لیکن معاف کرنا میں تبید کے اصول کلیے سب جانتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس کو کانٹ کیسے کرنے مسئلہ فرض کریں یہ مربع شکل کا تبید ہے تو کون شکل کا تبید ہے یا اسی طرح بیدوی شکل کا تبید ہے یا تین ڈبو کا چار ڈبو والا تبید ہے سولہ ڈبو والا تبید ہے یا اسی طرح کہاں کس طرح قلوب اللہ ہوا حد لکھنے کی ترتیب جو علمی اور فنی ترتیب کیا بنتی ہے تو یہ چیزیں اگر آپ نے کاپی پیسٹی کرنا تو بھی کرتے رہیں اگر ان کے پاس طاقت قوت ہو تو یہ بقیدہ انسانوں کے دماغوں کے اوپر قبضہ کر کے چوری کر بھی رہتے ہیں بعد ایسے ہمارے پاس کیس پیچھے آتے رہے جو شوبدہ بات کرتے ہیں کہ بساو کاتون کے پاس گئے چیزیں اور باقی جو نا وہ ہیپسٹار وغیرہ سے چیزیں لی آنکھوں کا پانچ منٹ کا پردہ ڈال کے چوری کر کے بھاگ گئے یہ بھی صورتی والی ہوتی ہے اس پہ لیکن ایک ایک فرق ہی ہے شفیق صاحب کہ اب جو جن ہے اس کو اپنے لئے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے پیسے اس کے لئے پیسوں کی ظاہر ہے کہ وہ تو ہماری ضرورت ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے وہ کرنسی یہاں کی ہے اس دکان پر وہ چلے گی اب جو ان کا نظام ہے یا ان کا جو ڈسپلن ہے اس پہ تو اس پیسے کی ضرورتی نہیں ہے اب جب وہ چوری کرے گا تو وہ اپنے لئے تو کرے گا ہی نہیں کیونکہ اس کو اس کی ضرورتی نہیں ہے وہ کرے گا تو اس کی صورت تو ایک یہ کہ وہ آمل کے لئے کرے جس کے لئے کام کرتا ہے کہ ضرورت تو اس کو ہے اس کی ریاست میں یہ چلے گا اس کی اپنی ریاست میں چلے گئے ہی نہیں اپنے لیے چوری کرے گا نہیں عامل چوری آپ کہہ رہے ہیں کہ عامل چوری نہیں کروا سکتا یا اس کی صلاحیت نہیں ہے ایسے ہی ہے ہاں یہ ہے لیکن یہ ہے کہ نعیم صاحب جی پساوکات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اور جنات کا کوئی ذاتی طور پر حسد اور رنجش والا مسئلہ شروع ہو گیا وہ نقصان دینا چاہے اس کو خود کو فائدہ ہونا ہو وہ آپ کو نقصان دینا چاہے وہ بساوکات کسی ایکشن کے ریاکشن میں آیا ہوتا ہے اور بساوکات خود ایکشن کے ریاکشن میں نہیں آیا ہوتا بساوکات یہ ہے کہ وہ بزاتے خود آپ سے حسد میں آگیا ہے اور آپ کے اوپر شیاطنت کر رہا ہے مثلا ایک آدمی وہ ایکشن کے ریاکشن میں کیا ہے کہ آپ چلہ کرتے کرتے جن کو پکڑنا ہی لگے ہیں جن نے آپ کو پکڑ لیا ہے بساوکات یہ ہے کہ آپ عاملین کے پاس بیٹھتے رہیں عاملین ایسے جو غیر شریف وظیفہ کرنے والے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ شیعتین جو اس کے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہو گئے یہ بھی صورت ہے بس اوقع دیا ہے کہ آپ نے کسی جگہ پہ پشاب کر دیا جو پشاب کی جگہ نہیں تھی سنت سے ہٹ کے اور طریقہ ہٹ کے دعا پڑے بغیر وہ آپ نے ان کو تکلیف دی اور انہوں نے آپ کو تکلیف دی یہ بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح یہ بھی شکل ہے کہ آپ نے کوئی چیز اچھی سا بلی مثلا یہ ٹیبل رکھنا ہے اس جگہ پہ آپ کو پتہ کہ یہ کمرہ دس مہینے اور ایک دو سال کھالی رہا ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کمرے کو آج کھول دے لیکن آج ہی پکڑ دکڑ نہ لگانے شروع کر دے آج ایک دفعہ کھول دے اور یہاں اردو میں عربی میں اپنی زبان لینگویج میں یہ کہہ دے کہ اللہ کی یہاں مخلوق جو بھی رہتی ہے برکیف وہ اچھی ہے مسلم ہے کافر ہے نیک بد ہمیں اس سے کوئی سرکان نہیں لیکن زمینی اعتبار سے یہ جگہ ہماری ہے ملکیت ہماری ہے لہذا ہم آپ کو یہ عدبن اور اخلاقن کہتے ہیں کہ آپ دو چار دن میں یہاں سے کسی اور جگہ کوچھ کر جائے تو وہ مخلوق جو اس کمرے میں رہ رہی ہے آپ آئے یا قدم آئے اور اسے صفائی شروع کر دی اور وہاں اپنے اوڑنا بچھونا لگا لیا تو ان کو آپ موقع بھی دے اس سے ایک اور بات پتا چلتا ہے کہ جن اور شیعتین ہیں تو ہر جگہ پہ لیکن بقاعدہ بسیرہ جو ہے وہ اس طرح وہاں کرتے ہیں جو خالی مقانات پڑے ہوں یا مطلب جو کہلیں کہ بڑی بڑی حویلیاں ہیں جہاں لوگوں کا آنا جانا زیادہ نہیں ہے وہاں زیادہ رہتے ہیں اور جہاں آنا جانا زیادہ ہے وہاں اس طرح گھر کے رہائش پذیر نہیں ہے نہیں کرتے بہت کم ہے مثلا ہر گھر میں آئے تو ہر گھر کی چھات میں ہیں جہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں رہتے بہت کم ہے اور اگر کهی صورتی اس طرح کی ہے تو وہاں جن پہلے رہ رہے ہوں گے اور انسانباد میں آئے ہیں مثلا اس کمرے میں یہ اس جگہ پلاڑ تھا تو پلاڑ میں جن پہلے رہتے تھے اب اس جہاں وہ رہتے تھے وہاں کامرہ بن گیا ان کا تو گھر وہی ہے تو یہ شکریں بنتی ہیں اور یہ شکایات تو ہمیں بقیدہ آتی ہیں کہ مثلا خالی پلاڑ پڑا تھا پلاڑ تو خالی تھا لیکن وہاں کسی کا گھر تھا آپ نے وہاں کوئی صدقہ خرات نہیں کیا کوئی ذکر ذکار نماز روضہ کوئی اللہ کے سامنے دعا نہیں کی اور کوئی جنات کو بھی اس طرح میں سے نہیں کیا تو یہ مساہر بنتے ہیں ایک اور بات میرے دے میں آ رہی کہ اگر وہ ہر جگہ ہیں تو یہاں بیٹھے وہ حسرے ہوں گے کہ یہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں سن رہے ہوں گے سن کے وہ حسرے ہوں گے کہ یہ دیکھیں ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں بندہ اپنے آپ کو بندہ نہیں بنا رہا اور ہمیں بندہ بنانا چاہ رہے ہیں ابھی بھی جو ہم بات کر رہے ہیں ہم اللہ رسول کی بات کریں گے تو اللہ رسول کی بات کو سننے کے لیے دنیا کی ہر مقلوع کی متوجہ ہو جاتی ہے يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وہ قرآن کو سنتے ہیں اور اسی طرح قُلْ اُوْحِيَ لِيَا النَّا اُسْتَامَا نَافَرُمْ مِنَ الْجِنْ میں تو واضح ہے کہ وہ کام جو پھر کرتے ہیں پورے تدبر سے تو اصل مسئلہ جنات کا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی صلاح کرے اور اپنے معاملات کو درست کرے تو یہ چوری والا یا باقی معاملات یہ بہت کام ہے چوری کا کیس تو بہت کام اس طریقے سے ہوتا لیکن جو جادو کے دریئے بندوں کو بیمارییں لگانا بندوں کے نقصانات کرنا اس کے پھر آگے سورسز اسواب وسائل کیا ہے یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیطہ ہمارے پروگرام کا تقیباً کوئی آدھا وقت ہو گیا انتہائی اہم سوال ہے اور وہ اس پاکستان اور برے سگر پاکو ہند کا تو شاید میں کہوں کہ اس معاملے میں سب سے بڑا سوال ہے محبوب قدموں میں کیسے آتا ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ عامل کی بیوی قدموں میں آسکتی کہ نہیں آسکتی ظاہر ہے اگر تو محبوب آسکتا ہے تو وہ بھی آسکتی کہتے ہیں کسی عامل کی بیوی قدموں میں نہیں آتی لیکن وہ پکڑ دکڑ کے محبوب کو قدموں میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو اصل میں محبوب قدموں میں کیا ہے اصل صورت ہے یہ ہے کہ محبوب محبوب کا جو مقالمہ ان کو لفظی اور محبت کی پوری وہ پورے ناول چاہیے ہوتے ہیں پورے اس کی داستانیت چاہیے ہوتی ہیں محبت کے معاملے میں وہ نبینا ہو چکا ہوتا ہے لہٰذا اس کو جہاں سے جو جمعہ ملے نا وہ لے لیتا ہے جہاں سے امید جہاں سے چراغ نظر ہے امید کا ہلکہ سبھی وہ کہتا ہے شاید ہو جائے ہو سکتا ہے یہاں سے میرا محبوب آئے سی قدمہ لیکن نا یہ نئی سب ہو جاتا ہے بس اوقات نا محبوب قدمہ میں ہم تو کرتے تو نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ کیسے ہو جاتا ہے ہوتا یہ ہے وہ میرے پاس ایک کیس آ گیا حقیقت میں اوریجنل کیس تھا اس نے کہا کہ حفظہ میرا ایک جگہ تعلق تھا اور وہ تعلق بڑا ایک پاکیزہ ہم رشتے میں بدلنا چاہ رہے تھے تو صورت یہ ہے کہ فلان لڑکے نے اپنی تعلقات استعمال کر کے اس نے اس کی طرف ایمیٹ وغیرہ کر لی یعنی وہ خاندانی تعلقات استعمال کر کے خاندانی تعلقات یا کوئی عامل کسی ہے اچھا خاندانی تعلقات خاندانی تعلقات وغیرہ تو میں نے کبھی بات سنے ہم تو اس طرح الٹا وغیرہ کام نہیں کرتے سیدھی بات ہے محبوب قدموں میں لانا مسئلہ یہ نہیں وہ دو چار پائم منٹ دس منٹ بات ہوئی پھر اس کا نچانک لفظ زبان سے اس کا نکلا کہنا کہ حفظہ اس نے میری منگنی پہ منگنی کی ہے اچھا منگنی پہ منگنی کی ہے آپ نے کہا یہ غیر شریع کام میں نے کہا یہ تو خطبہ جو ہے یہ تو واقعتاً غیر شریع اب کیس اب مدے کا دیکھیں کیسے مدے کا کیس ہوا اس طرح کہ اس نے جب منگنی پہ منگنی کی تو اس کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے ایک اور صاحب چڑے ہوئے تو اس نے فوراں منگنی کے ساتھ ہی شادی کا پروگرام بنا لیا اب شادی کا پروگرام یہ ہوا کہ اس کے شادی کی ڈیٹ تیہ ہو گئی مہینہ یہ میرے پاس ہفتہ اس کے دن تیہ ہو گئے میں نے کہ آپ یہ پڑھے ٹھیک پڑھتے یہ ہوا یہ کہ ہفتہ گزر گیا پندرہ دن رہ گئے ہفتہ اس کے پندرہ دن رہ گئے میں نے کہ یہ پڑھے اللہ رحمت فرمائے کہ ہفتہ اس کا تو ایک افتہ رہ گیا میں نے کہ یہ پڑھے اللہ رحمت فرمائے گا تو کرتے کرتے کہ آپ سب اس کے دو دن رہ گئے میں نے کہ اللہ رحمت فرمائے گا ہمارے پاس اپشن میں نے کبھی اس کے لئے اور اپشن کیا کرنا کہ ہم بھاگ جائے گے ہم کیا بھاگ جائے گے کرنا کہ جی مہینے سے شروع ہوئے تو ہو جائے گا اللہ کی رحمت میں نے کبھی دیکھے آپ کے پاس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے وظیفہ اوریجینل ہے اور اس نے کام بھاگ 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 بھی آپشن نہیں بھاگ گیر شریع تو ہوتے ہوتے وہ کل حفظ اس کی برات ہے میں نے کہا کیا کیا لیکن آپ دو رکعت نماز پڑھیں اور اللہ کے حضور توبہ استفار کر دعا کریں کہ اللہ میں سچ چاہوں لیکن یہ میرے ساتھ زیاد دی اب کرتے کرتے ہوا اس طرح کے آخری دن اور اس کا شام کے وقت پھر جیسے فون آتا بھی آپ سب اب میں نے کہ دیکھیں وظیفہ میں نے اوریجنل بتایا تو آپ یہ معاملہ کریں اللہ رحمت فرمائے اب عشاء کا وقت ہوا ہے تو عشاء کے وقت ان کے کل کے پروگرام جو شادی میں بندے آئیں گے برات تھوڑی ہوگی برات کم ہوگی اتنے بجے آئے گی یہ بات چلتے چلتے حق مہر کے وقت ان کا کوئی مقالمہ شروع ہوگا مقالمے میں لڑائی اور لڑائی میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف شادی نہیں کرنا چاہتے اس لڑکے کو انہوں نے فون کیا کہ ہماری عزت نہیں رہتی ہماری عزت نہیں رہتی صورتحال یہ ہے کہ بچے کا تو نہیں پتا کون سا خاندان میں بتایا بچہ کون سا ہمیں تو یہ ہے کہ نکاح ہے صبح تو انہوں نے پھر اس کو فون کیا اس نے اپنے بہن بہنیوں کو کہ صبح ہم نے برات جانا ہے پھر دونوں میرے پاس میرے پاس میرے بیوی مل کے آئے میرے بیوی مل کے آئے تو کہنا کہ نکاح کے بعد تو نکاح ہو گیا نکاح کے بعد آئے کہنا کہ ہف صاحب مجھے کوئی کہے کہ اللہ کے کلام میں قوت اور طاقت نہیں ہے تو میں کیسے مان سکتا ہوں کیونکہ محبوب میرا تو میرے قدموں میں آ گیا حالانگی میں پہلے وہ عمل کیا تھا دیکھیں یہ 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 میں نے ایک دفعہ اور تجربہ کیا دیکھیں ایک دفعہ میں نے اور بات میں نے کی نعیم صاحب مجلس میں میں نے کہا محبوب خاند کی شکر میں ہو یا محبوب بیوی کی شکر میں ہو ہمارے پاس ایک ایسا وظیفہ چھوٹکیوں میں ایسے ساتھ چھوٹکی لگا چھوٹکیوں میں وہ بندہ آپ کے قدموں ہم تو ذہر ہیں کہ آپ سے وہ وظیفہ تو نہیں مانگتے نا کہ وہ ہمارے سب نوجوانوں کو ہدایت دے اور توفیق دے کہ اس سے بچ جائیں آج آکے ہم تو ہیں بیویوں والے پوچھنے والے اس میں تو غیر شریع چیز بھی نہیں گئی دوسری بات جو کرنے لگا تو پھر اس کے ساتھ وظیفہ بھی ہو جاتا کیونکہ سامپ آکر میں نکال لیں گے دوسرا یہ ہے کہ جو غیر شریع طریقے سے نائیم صاحب اتنی خطناک چیز ہے کہ کوئی بندہ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے یا کسی سے کوئی اچھا اس کا تعلق ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ شادی کی نیت سے آپ کا تعلق مسائل بن گئے ہیں تو امام ابن قیم نے لکھا کہ سب سے حساس کیس یہ ہے کہ جس کیس میں بندے کو بڑی سمیداری سے چلنا چاہیے کیونکہ اس کیس میں بندہ آپ کے خاندان کو خدا کو بھی چھوڑ دیتا ہے تاکہ نوازوں میں یہی چیزیں چلتی تو نعوذ باللہ یہ صورتح حال ہوتی تو اس میں اگر آپ دیکھیں جس کے ساتھ تعلق ہے ایک تو دو رکعت نماز استخدار ہے اور سب سے بہترین دعا اللہ من نیاز صلو کا حب کا وحب من یو حب کا وعامل آپ بھی سمجھے گے کہ محبت محبت اور اس کے آگے پوری مکمل دعا ہے یہ دعا بھی اور ایک دعا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنی والدہ اور باقی جس تر شکیعت کی کہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ کوئی اس طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے محبت والا متعلق نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے دعاوی کی اللہ محبب ابو عبیدہ آگے تاکہ یہ پوری ہے ناظرین وہ میں منجمنٹ کو کہوں گا کہ وہ دعا پوری لکھ لیکن میرے سے اس نے محبت نہ کی ہو یہ دعا بھی بہت اہم ترین ہے تاکہ یہ رشتوں میں یہ دعا تو بندے کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے لیکن شفیق صاحب اس میں ایک بات ہے میں اپنے ناظرین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ایک ہوتا محبت پیدا کرنا شہر آپ کا محبوب ہے یا بیوی آپ کا محبوب ہے آپ اس پہ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ یہ دعا لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے ہمارے ہاں کہ میں نے محبت پیدا کرنی ہے شہر کو اس کی والدہ سے نفر دل آکے یہ نہیں ہے میں نے آمل کے پاس جانا ہے بیٹے کو ماں سے دور کر دے وہ ہمارے مسائل کی بنیادی وجہ بن گی ایسی چیز کروئے کہ ماں اور بیٹے کی بن جائے بہن اور بھائی کی آپ پس میں تعلقات اچھے نہ رہیں یہ کام نہ کریں اسلام آپ کو غلط چیز میں معاملت کیسے کر سکتا باقی بھی چیز ہیں اس پہ وہ لوگ ان کے لئے کلمہ فرتوف ہے جو لوگ غیر شریق کاموں کے لئے اللہ رسول کے ناموں کو استعمال کرتے ہیں یا ودود یا اس طرح جو کرتے رہتے ہیں یا رحیم یا ودود آج بھی میرے پروگرام میں یہ ہی کہنے میں نے کہا یا ودود یا ودود یا ودود بغیرہ اس نے یہ کیسا لفظ ہے ہمیں جو اسماؤ صفات کسی جگہ بھی اس طرح نہیں ہے جو قیدہ پورا جملہ نہ ہو آپ نے جملہ پڑھنا ہے تو اللہ کے رسول کی یہ دعا پڑھیں اللہ ہمارے دل اس طرح ہو اور اسی طرح دیگر جو دعائیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ سامنے رکھی جائے اللہ میں انی سالک فیل الخیرات و ترک المنکرات یہ کتنی اہم دعا مسنون دعا میں نے ایک پروگرام میں بقیدہ میں نے کہا کوئی ایک ایسا کام دکھو کہ جس کام سے متعلق اللہ کے رسول کی پوری رہنمائی نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو بقیدہ کوئی بھی ہے آپ کو صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک کسی جگہ آپ کے صبرد نہیں کیا ہاں جو آپ اپنے صبرد کرنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے وگر نہ آپ کو اس کے بعد آگے آپ ذکر کار گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توقع بزار میں اور اسی طرح محجد میں کھانا کھانے لگے بسم اللہ اللہ آخر کھانے کے اینڈ پہ کوئی ایک میدان ایسا ہے جہاں اللہ رسول کی رہنمائی نہ ہو تو آپ غلط وظیفوں کی طرف اور محبوب قدموں میں غلط طریقے سے دے نہ ہو آپ کسی کے ساتھ تعلق ہے مثلا لڑکے کا لڑکے سے تو امام ابن قیم علی رحمہ شیخ علی اسلام ابن دیم وغیرہ نے تو لیکھا ہے کہ لڑکے کا لڑکے سے اس طرح کی تعلق کی کوئی شکل بن ہی نہیں سکتی کہ ان کی محبت اور رشک والی ہو ہاں لڑکے کی لڑکی سے یا لڑکی کی لڑکے سے بن سکتی ہے وہ بھی اس کی بھی ایک شکل ہے کہ وہ رشتہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین حال کیا ہے آپ اس کو پیغام دیں اللہ کے رسول نے فرما کہ جس سے آپ محبت کرتے اس کو بتائیں اس کے پیغام بھیج کئی سالوں تک محیط تعلقات ہوتے ہیں جو غیر شریع اور غیر خلاقی تعلقات ہیں اور وہ کئی سال رکھ کے پھر آخر میں پانچ سال بعد دس سال بعد آٹھ سال بعد پھر آپ اس کو کہتے ہیں اب ہم نکاح کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یہ جو وظیفہ ہے جس تعلق ہم بات کرتے ہیں یہ تو وہ ہے جو حدود کے اندر رہ کے کریں یعنی آپ کے لیے وہ لڑکا اور لڑکی کے لیے لڑکی دونوں غیر محرم ہیں اور وہ کوئی ایسی اخلاقی حد جو اسلام نے مقرر کر دی ہے اس کو کریں اور اس کو پیغام بھیجیں جیسے پیغام بھیجا جاتا وہ ممکنہ شکل اگر ہے اور اس میں کوئی حرج مدائقہ نہیں ہے آپ کے دین نصب اور باقی چیزیں ہیں تو اس میں بھی کوئی اتنے حرج والی بات نہیں ہے مگیت اور بریرہ رضی اللہ تعالی ان کی مثال ہمارے سامنے ہے تو یہ تعلق ہمارے والدین بھی بساوکات زیادتی لوگوں کے مسائل کو حقیقت میں رکھ دیکھیں کہ مسئلہ حل ہوگا میرے پاس ایک بچی کا اس طرح کیس آگیا تو یہ معاملہ ہے تو بڑا مشکل خودخشی کی طرف جیسے جانے والا معاملہ ہے تو میں نے ان کو ایک دعا بتائی اللہ من یا سر حب 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 بھی کر رہے کہ آپ سب یہ کیسی بات ہے جس کو پوری سوسیٹی خاندان اور پورے فکیلٹی سمجھا رہی تھی لیکن وہ بچوں کے کیسز کو حقیقت کی شکل میں سمجھ کے پھر اس کے بعد آگے لائے وگرنا پھر بچہ پتا کیا ہوگا بچہ پہلے آپ سے بات کرنے کی آپ پوری سپیس اس کو دے پتا ہو کہ والدین نے گالی گلوچ یا مارنا نہیں جب والدین کی طرف سے مایوس ہوتے ہیں تو پھر وہ دیوار چاکین کی طرف جاتے ہیں پھر وہ فیس بوک اور یوٹیوب کے مسائل کی طرف جاتے ہیں وہاں جنہوں نے لکھا ہوتا کہ مابوب آپ کے قدموں میں انہوں کو پتا ہے کہ بچوں کی اکثریت ایسی ہے جن کے یہ مسائل حقیقی ہیں لیکن بچوں کو والدین کی طرف سے کوئی سپورٹی محول نہیں میر رہا تو لہذا وہ بچے کیا کرتے مجھے ابھی پیچھلے دن میں ایک کیس اس طرح آیا کہ آپس میں عزیز رشتہ دار ہیں تو اب رشتہ دار ہو کے ایک بچہ دوسری بچی سے اپنے ممانی ہیں کھلائیں ہیں اسی طرح قدمیں ہیں تو وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اب اس کو نہیں پتا کہ جس آمل کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آمل اس کا تعلق مضبوط نہیں کر رہا بلکہ اس سے بیمار کر جادو کر رہا اس کا دماغ محبوب قدموں میں کیسے کہ آمل اس کی تصویر مگائے گا آمل اس کا پورا حلیہ شکل کفیت بنائے گا اس کے دماغ کے اوپر کوئی چیل یا چیزیں لگائے گا اس کے دل کو بندش کرے گا اس کا دل کا میلان اس کی طرف دھکے سے ہو تو وہ بندہ بعد دفعہ بے بس ہو جاتا اور بس ہوا کہتے یہ عورتیں بھی کرتی ہیں خصوصا وہ عورتیں جو دوسری شادی کے بندر میں بن چکی ہوتی ہیں یعنی متلقہ ہے یا بیوہ ہے میں نے تو یہ کیس بتانا بھی ضروری ہے متلقہ یا بیوہ کو خطرہ یا پورا تعلق اور ملان رہے ہوتا یہ ہے کہ وہ ملان کرتے کرتے جو بنیادی اس کے دل کی کفیت ہے وہ ایک وقت کے بعد بندہ اس کے ساتھ بیکار ہو جاتا اور عمل بھی اس کے بیکار ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد لڑائی ہم نے اس طرح کے کیس دیکھے کہ وہ پاگل کانوں میں جا رہے اس طرح ہوا حتی کہ نعیم صاحب یہ بھی آیا کہ دم کراتے کراتے کہ میرے میاں کی زبان پہ تو کتے بندے ہوئے اب جس وقت اس نے یہ سخت جمعہ بولا تو پہلے تو نرمی سے باقی چیزیں ہوتی رہی کیونکہ ہمارا مقصود علاج کے ساتھ تربیت بھی ہوتا کتہ بندہ ہے وہ کتہ بنوایا کسی نے وہ تو نے تو جا کے تبیت نہیں لیا تو جس وقت ایک جملہ آج ہے جو ان کے اسی طرح ہے تو وہاں بندہ ایک دفعہ تو چھوٹو ہو جاتا ہے چھوٹا بڑھنا پڑتا ہے تو یہ خواتین کے بھی مسائل ہیں بچوں کے بھی مسائل ہیں یہ سوال ایسا ہے لیکن حقیقت میں یہ سب سے بڑا مسئل ہے مجھے ابھی کل کے پرسو ایک بچی کی طرف سے پرپودل جیسے ہو کہ یہ جی رشتہ ہمارا آپ سب کیا ہم کریں ہم کیسے جج کر سکیں بہت چاہ رہا کہ میرے سے محبت کر رہا مجھے کیسے پتا ہے کہ اس کی محبت ٹھیک ہے کہ نہیں اب بچی ایک تلک بساو کا تلک یک جانب ہوتا ہے بساو کا دونوں طرف سے ہوتا ہے یک جانب سے بھی تلک ہے تو وہاں بھی اس کو چاہیے کہ اگر تو اس نے اپنا پکیزہ رشتہ قیم کرنا ہے تو عاملوں کی طرف جائے پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ بقیدہ اللہ محسوس کروائے گا کہ جس مرد کو آپ نے دھکے سے شادی پہ لگایا یا عورت کو دھکے سے شادی پہ لگایا اس کے دل میں یا دماغ میں یا جسم کے کسی حصے میں نہ ختم ہونے تکلیف شروع ہے اور اس کا سامنا پھر اسی کوئی غیر شریع اور غیر خلاقی جو حدود ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ نہ کریں اس میں یہ رشتے کی ناپاکی اور یہ دیکھیں یہ جو ہم قدموں میں لانے کی بات کرتے نا بار بار یہ اصل میں خواہشات ہے کہ انسان اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے وہ خواہش وہ جس بھی قیمت پہ ہو یہ سودہ کوئی نفع نہیں ہے جس بھی قیمت پہ ہو اس کو شریع حدود کے اندر رہ کے کریں رشتوں کو توڑے نہیں اور رشتوں میں نفرتیں پیدا کر کے اپنی محبت نہ جیتیں رشتوں میں محبتیں پیدا کریں اور جو ماں کی محبت ہے وہ ماں کے ساتھ رہنے دیں جو بہن کی محبت ہے بہن کے ساتھ رہنے دیں جو آپ کی بطور بیوی کے محبت ہے وہ آپ لیں اگر اس میں رکاوٹ ہے تو اس کے لئے کوشش کریں ایفرٹ کریں سو آج کے ہمارا پروگرم آپ کے سامنے ہے اس پہ فیڈبیک بھی دی جی گا اور اگر یہ پروگرم اچھا لگے تو اس کو ضرور شیئر بھی کی جی گا اس لئے کہ یہ نیکی کا باعث ہوگا انشاءاللہ اور لوگوں کے فائدے کا باعث ہوگا ہمارے اگلے پروگرم میں جو ہمارا سوال ہے جو آج جن نے کر لیا سو یہ کیا ممکن ہے ایسے کوئی امکانات ہیں یہ انشاءاللہ اگلے پروگرم میں اس پہ ہم بات کریں گے آج کے پروگرم میں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ